موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمیں کار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہیں جو کہ ہے توا کالی جی یہ میری فیملی کی ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور بہت جھٹ پٹ اور بہت جلدی بن جائے گی بہت مسائلہ دار بھی ہوگی اور زبردست بھی ہوگی تو آپ اید پر جو ہے اس کو ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نا بھولیے کا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ خیریجی میں نے کلیجی لیے جو کہ چکن کی ہے وہ بیج لیے آپ لوگ اید پر جو ہے وہ مطن اور بیف کی بنا لیں گے یہاں پر میرے پاس زیرہ اور دھنیا ہے روسٹیٹ کیا ہوا اور اس کو میں نے کرش کر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون کرش چلی پاوڈر جو کہ کرش ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے دولو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ گارلیک اور جنجر جو ہے چاپ کیا ہوا ہے تقریباً اور گارنشنگ کے لیے میرے پاس لیمن ہے سلائس میں کٹاوا دو ہری مرچے ہیں اور ادرک ہے اور میں نے یہاں پر لیا ہے ون ٹی سپون سرکا اور یہاں پر آپ اپنی چوئس کے مطابق جو ہے وہ سوکھی میتی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کلیجی میں جو ہے وہ سرکا ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے پہلے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس طرح سے اس کی جو سمیل ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی آپ اس کو واش کر لیں تقریباً پانچ منٹ بعد اس کو واش کر لیں میں اس کو پانچ منٹ ابھی ایسے ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ سرکا اس میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اور جو کلیجی ہے وہ اچھے سے ساف ہو بھی ہو جائے گی جو اس پر رہ جاتا ہے وہ بھی نکل جائے گا کلیجی کو جو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے جو ہے وہ بڑے سائز کا ایک طوا لے لیا ہے اس کے اوپر میں کلیجی بناوں گی کیونکہ اگر آپ کو بیسٹ اور اچھے طریقے سے بنیوی کلیجی اور مسالے والی چاہیے تو وہ آپ طوے پہ اچھے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں طوے پہ تیز آدھ پہ بنائی جائے گی اور بہت جلدی بن جائے گی تو اس لئے ہم طوا یوز کر رہے ہیں میں نے تقریباً 2-3 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے طوے پر میں ایک بات ایک بات کا دہان رکھنا ہے کہ تیل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور آنچ جو ہم نے تیز ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے کلیجی کو تیز آنچ پہ بھوننا ہے اب ہم اس میں جو ہے یہ کلیجی ڈال رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں جو ہے وہ کلیجی کو اچھے سے بھون رہی ہوں اور اس کا تھوڑی حد تک جو ہے وہ کلر چینج ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو اور بھوننا ہے جو ہے وہ میں نے لستر ندرف شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے ابھی بھونیں گے جی جی اب وہ اچھے سے آدھی ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے جو کہ ہے ہلوڑی لائل ملچ جیڑا اور جھونیا پاوڈر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیے اگر ہم ابھی ڈال دیں گے تو جو کلیجی ہے وہ سفت ہو جائے گی چلی بھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں شامل کریں ہم تھوڑے دیر اس کو بھار پکائیں گے کلیجی جب بلکل سوکی سوکی نہیں کھائی جاتی تھوڑا سا مسالہ و گریوی ٹائپ ہوتا ہے کلیجی جب بھون چکا ہے کلیجی جب بھون چکی ہے کلیجی جب بھون چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں میں یہاں پر چکن کی بہت جلدی بن جاتی ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ بیپ اور مٹن کی بنائیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر پکائیں میں یہاں پر سوکی میتی ایڈ کر رہی ہوں آپ کا دل چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اس لئے میں اس میں یہ شامل کر رہی ہوں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ میں نمک کس پاک ڈال رہی ہوں میں نے چولے کی فلیم ہے اس کو آف کر دیا ہے اور نمک اب شامل کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کلیجی بنانے میں سب سے پہلے یہی بات نوٹ رکھی جائے کہ نمک جو ہے وہ لاس میں ڈالا جائے تاکہ جو ہے وہ کلیجی وہ سوفٹ رہے نرم رہے توڑنے میں اگر آپ پہلے نمک ڈال دیں گے تو وہ بہت ہارڈ ہو جائے گی جی تو یہاں پر نمک بھی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسالہ اور کلیجی کتنی زبردست لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور اید پر اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں نے تھوڑا دھنیا ڈالا ہے اس طرح سے اور تھوڑا سا ادرک ڈالا ہے الحمدللہ کلیجی مسالے دار ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں الحمدللہ کلیجی مسالے والی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اگر آپ کو مجھ سے اید کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ڈش سیکھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ